السلام علیکم this is علیم from skills academy اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ ہم کس طریقے سے awp کی ٹیمپلیٹس کو یوز کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے product boxes تو ہم اسی copy کریں گے یہاں پہ paste کریں گے اس کے بعد update view post تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ box ادھر show رہا ہے اس میں اس کی description اور اس کے بعد view on amazon تو اگر ہم نے کوئی اور product لگانی ہو یہاں پہ تو ہم لکھتے ہیں motherboard amazon for example یہ ہم نے show کروانا ہو تو ہم یہ dp slash کے بعد یہ جو code آئی سے copy کریں گے یہاں بھی کریں گے paste اس کے بعد update اب اسے refresh کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہاں پہ motherboard اور اس کے features بغیرہ شو ہو رہے ہیں اس کے بعد vertical template کو دیکھتے ہیں اب اسے کرتے ہیں refresh تو یہ ہے جو vertical vertical میں آپ دے سکتے ہیں کہ description وغیرہ شو نہیں ہو رہی اس کے بعد grid grid میں آپ multiple products show کر سکتے ہیں تو یہ code کو بھی کرتے ہیں اس کے بعد coma اس کے بعد second product اس کے بعد پھر coma پھر third تو یہاں پہ three ہے اگر آپ زیادہ product show کروانا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے amount change کر سکتے ہیں اس کے بعد update اب ہم اسے کرتے ہیں refresh تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تین product show ہو رہی ہیں اس کے بعد table تو یہاں پہ یہ table آ گیا اس کے بعد یہاں پہ جتنے item show کروانے ہو for example five اس کے بعد جس چیز کے related ہوں for example میں یہاں پہ five motherboard show کروانا چاہتا ہوں تو میں یہاں پہ motherboard لکھوں گا اس کے بعد update اب یہاں سے refresh تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ motherboard show ہو رہے ہیں اس کے بعد list تو جیسے کہ ادھر grid میں تھا اس میں بھی یہ code use ہوں گے products دیا اب کرتے ہیں refresh تو یہ list ہو رہی ہے اور یہ نیچے تین products ہیں کرتے ہیں موسیقی